دوستو اس ویڈیو کے فرسٹ پارٹ میں ہم نے تین ایسے پوائنٹس کا ذکر کیا تھا جن پر عمل کر کے ہم اپنی شائنس یا شرمیلے پن کو ختم کر سکتے ہیں اس ویڈیو کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں اور اس ویڈیو کے آخر میں دے دیا گیا ہے یہ ویڈیو کا سیکنڈ پارٹ ہے اس میں ہم تین مزید پوائنٹس کا ذکر کریں گے دوستو اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ اس سے چینل کو بڑھانے میں مدد ہنتی ہے ہمارا چوتھا پوائنٹ ہے یہ پوائنٹ کہتا ہے کہ اس دنیا میں کوئی بھی انسان مکمل طور پر پیدا نہیں ہوا ہے لیکن بطور ایک مسلم کے میرا یہ یقین ہے کہ ماں سوائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام انبیاء کے اس دنیا میں کوئی بھی انسان مکمل نہیں ہے اب واپس آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف دوستو کمیاں اور کوتائیاں تمام لوگوں میں ہوتی ہیں اور یہ یقین رکھیں کہ ہم پرفیکٹ بننے کے لیے پیدا نہیں ہوں بقول ماہرین نفسیات کہ اگر کوئی انسان پرفیکٹ بننے کی کوشش کرتا ہے تو ہمیشہ دکھی ہی رہتا ہے اور یوں وہ کبھی کانفیڈنٹ انسان نہیں بن پاتا مریسہ پیر اپنی کتاب الٹیمنٹ کانفیڈنس میں کہتی ہیں کہ اپنے چوبی سالہ کیریئر میں جو چیز میں نے سکھی ہے وہ یہ ہے کہ سب سے خوش اور کانفیڈنٹ انسان وہ ہوتا ہے جو اس پر فوکس کرتا ہے کہ وہ اپنا بیسٹ دے اور اگر وہ نہیں دے پاتا اور اس کو ایکسپٹ کر لیتا ہے تو وہ ہمیشہ خوش ہی رہتا ہے اور جو اس کو ایکسپٹ نہیں کرتا وہ ہمیشہ دکھی ہی رہتا ہے اور یہ چیز آخر کار اس کو ڈپریشن کی طرف لے کر جاتی ہے ہمارا پانچواں پوائنٹ ہے یعنی اپنی تمام انسیکیورٹیز جن سے آپ خوف کھاتے ہیں اور اچھا نہیں سمجھتے اور اپنی تمام خوبیوں کی علیدہ علیدہ لسٹ بنائیں پہلی لسٹ میں آپ نے اپنی وہ تمام باتیں جن سے آپ خوف کھاتے ہیں اور مختلف مسائل کے شکار ہیں ان کو ایک پیج پر لکھ لیں وصال کے طور پر وہ تمام باتیں جو آپ اپنے بارے میں خیال کرتے ہیں یعنی میں بہت بولنگ ہوں میرا رنگ صاف نہیں ہے قد چھوٹا ہے بہت کمزور ہوں اور دبلہ پتلا ہوں وغیرہ وغیرہ ان تمام باتوں کو ایک پیج پر لکھ لیں جن کی وجہ سے آپ ایزی فیل نہیں کرتے ہیں اب ان تمام باتوں پر غور کریں جن کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے ہیں ان کو سمجھیں کہ یہ کسی کی اختیار میں نہیں ہے یہ صرف اور صرف اللہ کے اختیار میں ہے ان باتوں کے بارے میں اپنے دماغ کو سمجھائیں اور ان کے بارے میں سوچنا چھوڑ اسی طرح اپنی تمام اچھی خوبیوں کی بھی ایک لسٹ بنائیں جیسے کہ آپ ایک اچھے کاریگر ہیں اماندار ہیں اچھے دوست ہیں اچھے شوہر ہیں وغیرہ وغیرہ اب جب بھی آپ کے ذہن میں اپنی خامیوں کے بارے میں کوئی خیال آتا ہے تو اس کو فوراں سے چھٹک دیں اور اس کی جگہ اپنی دو خوبیوں کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں بی مور کانشیرز آو یور تھوٹس یعنی اپنی خیالات کے بارے میں موتات رہیں یہ ماہرین نفسیات کی جانب سے بتائی کہ یہ ایک ٹرک ہے اس کو روزانہ اپنی زندگی میں شامل کرنے اور اس پر عمل کرنے سے بھی آپ اپنی شائنس اور شرمیلے پان کو ختم کر سکتے ہیں امارہ چھٹا اور آخری پوائنٹ ہے یعنی اپنی ذات کے بارے میں سوشلی زیادہ نہ سوچیں دوستو ہم اپنے آپ کو شائع یا شرمیلہ اس وقت فیل کرتے ہیں جب ہم اپنے آپ کو کسی کابل نہیں سمجھتے اور اپنے آپ کو دوسروں سے کم تر خیال کرتے ہیں اور یہ چیزیں اور خیالات ہم نے اپنے ذہن میں خود ہی بنائے ہوئے ہیں کہ میں بہت زیادہ کمزور ہوں میرے چلنے کا انداز اچھا نہیں آواز اچھی نہیں ڈریسنگ اچھی نہیں وغیرہ وغیرہ اور یہ چیزیں ہمارے اپنے ذہن کی پیداوار ہوتی ہیں حقیقت میں نہیں ہوتی ہیں کیونکہ کسی کے پاس اتنا فالتو ٹائم نہیں ہے کہ وہ آپ کے بارے میں یہ سب سوچے گا یہ محض آپ اپنے بارے میں سوچ رہی ہیں اور یہ خیالات ہم اپنے ذہن میں اس وقت پیدا کرتے ہیں جب ہم ان لوگوں سے ملتے ہیں جن کو ہم اپنے سے بہتر فیل کرتے ہیں اور خود کو کم تر اور جن لوگوں کو ہم پہلے سے جانتے ہوتے ہیں تو اس طرح شرمیلے لوگوں کو یہ خطرہ رہتا ہے کہ لوگ ان کا مزاق اڑیں گے وغیرہ وغیرہ تو اس کا حال یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ویلیویبل یا اہم سمجھیں اگر آپ میں کوئی خامی ہیں تو تنسرے لوگوں میں بھی ہوگی لوگوں کا سامنا کریں اور ان سے بات چیت کریں اور اپنے وہ دوست بنائیں جن سے آپ کی خیالات ملتے ہو اور جن سے آپ کی ایکٹیوٹیز بھی ملتی ہو اسی طرح اپنے دوستوں کو کہیں کہ وہ آپ کو اپنے دوستوں سے ملوائیں اور اس طرح اپنے بارے میں زیادہ سوچنا بند کرتے ہیں جس کا پوائنٹ نمبر فائیو میں ہم نے آپ کو پریکٹیکلی طریقہ بھی بتایا ہے یعنی اپنے خوبیوں اور خامیوں کی علیدہ علیدہ لسٹ بنائیں اور اپنے تھارٹس اور خیالات کو کپو ملائیں دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں اس سے چینل کو بڑھانے میں مدد ملتی ہے نیچے کومنٹ سیکشن میں اپنی آراز سے ضرور آگاہ کریں یہ ویڈیو اگر آپ کو اپنے دوستوں کے مسائل کو حل کرنے میں مدد دے سکتی ہے تو ان سے شیئر ضرور کریں آپ کے کومنٹس کو دیکھ کر ہی کسی نئے ٹاپک پر اگلی ویڈیو بنائیں گے خدا حافظ